آپ کے لیے مولیکلر بائیلوجی اور بائیو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو موٹیویشنل پرکشہ کی تیاری اور انہیں آپ گریجویشن کے بعد کیا کر سکتے ہیں ان سبی کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ سرچا کرتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمارے اس اون لائن کلاس کا فائدہ اٹھاتے رہیے جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے جہاں ہم نے کل چھوڑا تھا کل ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا جیل الیکٹوفورسز جیل الیکٹوفورسز کیا ہوتا ہے جب ہم ڈی ای نے کو سیکرٹ کرتے ہیں جیل پلیٹ کے اوپر الیکٹرک فیل کے دوارا وہ ہم نے دیکھا تھا کس طرح وہ کام کرتا ہے اس کے بعد ہم نے کل بات کی تھی ڈی ای نے فنگر پرنٹنگ کی ڈی ای نے فنگر پرنٹنگ کیا ہوتی ہے کس پرکار کرائن سائٹ پہ فورنسک ویبھاگ میں فورنسک دپارٹمنٹ کے دوارا جو کرنیل سے ان کی پہچان کی جاتی ہے ڈی ای نے فنگر پرنٹنگ کی وہی جیل الیکٹوفورسز کے دوارا ہم اس کو سیپریٹ کر لیتے ہیں سیپریٹ کرنے کے بعد اس کو نائلون پلیٹ کے اوپر شیپٹ کر کے اور آئیڈنٹیفائیڈ پروپس کے ساتھ جوڑ کر اور اس کے بعد ایک سے پلیٹ پہ آٹو ریڈیو گرافی دوارا اس کا ایمیز بنا دیتے ہیں اور اس کی پھر پہچان کرتے ہیں ڈی ای نے جہاں پر لائننگ بناتے ہیں انہیں ڈی ای نے بینٹ کہا جاتا ہے ایگروز جیل کو کام میں دیا جاتا ہے تو یہ کل ہم نے چرچہ کی تھی اور کس پرکار کرنڈل سائٹ پہ ہم سسپیکٹ کے ساتھ ہمارے جو ڈی ای نے بینٹ سے ان کا ملان کر کے ہم آئیڈنٹیفیکشن کرتے ہیں تو یہ ہم نے کل پہچان کی تھی جیل الیکٹوفورسز اور ڈی ای نے فنگر پریٹنگ آج ہم اس سے آگے چلتے ہوئے ایک ٹیکنک ہے پہلے ہم اس ٹیکنک کی ترچہ کریں گے وہ ٹیکنک ہے سدن بلوٹنگ اب یہ سدن بلوٹنگ کیا ہوتی ہے اس کی ہم چرچہ کرتے ہوئے اور اس کے بعد ہم اپنے نیکس ٹوپک میں انڈر کریں گے وہ ہمارا ٹیشو کلچر دوستو آپ کا سبی کا بہت بہت سواگت جو جو ودیارتی جڑ گئے ہیں کلپنا جو بھی پوزہ کنک جو بھی جڑ گئے ہیں ان سبی کا بہت بہت سواگت منیسہ جو بھی ودیارتی جڑے ہیں تو میں آج کا ٹوپک آران کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کنے روک رو ہوں گا تب تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو آج ہم بات کریں گے کل سے آگے سہدن بلوٹنگ کی تو آپ کے سکرین پہ اگر سکرین کلیر ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو سکرین ہے وہ کلیرلی ویجیبل ہو رہا ہے کلیرلی ویجیبل ہو رہا ہے اور یس ویساکھا سپنا سب کہنے کلیرلی دیکھ رہا ہے تھینکیو پوزہ کنے کویتا سب جڑ چکے ہیں موہد دیپانسو پوزہ ستھار سروز جاٹنی تو آپ سب جڑ چکے ہیں آپ کا سواگر ابھی نندن نربلا سبھی کا ابھی نندن اب ہم آرم کرتے ہیں آپ کے سکرین پہ آپ کو ٹرم دیکھ رہی ہے سہدن بلوٹنگ کیا ہوتی ہے سہدن بلوٹنگ بلوٹنگ تو وہی ہے جو جیل الیکٹروفوریسس میں ہم نے استعمال کیا تھا وہی اسی ٹیکنک سے ہم بلوٹنگ کر رہے ہیں دی اینے کو لیکن یہ سہدن کیا نام ہے سہدن کا مطلب کیا ہے سہدن بلوٹنگ دی اینے کو سیپریٹ کرنے کی ایک ٹیکنک ہے جس میں ہم ہمارے دی اینے کو سیپریٹ کرتے ہیں اور ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں یہ دی اینے سیپریشن کی ٹیکنک کو سہدن بلوٹنگ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے ڈیٹیل سے پڑھیں گے پونے ایک بار ریکویسٹ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ہم بات کریں گے ہماری اس بلوٹنگ ٹیکنک کی کیا ہے سہدن بلوٹنگ سہدن بلوٹنگ ایک میتھڑ ہے جو کی مولیکلور بائیولوجی میں یوز کیا جاتا ہے ایک میتھڑ ہے جس میں مولیکلور بائیولوجی میں ہم یوز کرتے ہیں اس میں ہم سہدن بلوٹنگ کی ٹیکنک کو یوز کرتے ہیں یہ کمبائن ٹرانسفر ہے الیکٹرو فوریسٹ ہم نے جو جیل الیکٹرو فوریسٹ کہا تھا اس جیل الیکٹرو فوریسٹ کے ساتھ ہی ہم اس کے ڈی ای نے کو سیپریٹ کرنے کے بعد ایک میمبرین پہ ٹرانسفر کر کے میمبرین پہ ٹرانسفر کر کے اور اس کو پروب کے ساتھ ہائیبرائز کر کے آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں پروب کے ساتھ ہائیبرائز کر کے آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں یعنی یہ کمائن ٹیکنک ہے جس میں ہم پہلے جیل الیکٹرو فوریسٹ سے ڈی ای نے کو سیپریٹ کرتے ہیں سیگمنٹس کو اور اس کے بعد ہم ان ڈی ای نے فرانسفر کر دیتے ہیں اور ٹرانسفر کرنے کے بعد اس کو آئیڈنٹیفائیڈ پروب پروب کیا ہوتا ہے جو ہم نے ڈی ایڈنٹیفیکشن کے رقمے کام میں لیا ہے تو آئیڈنٹیفائیڈ پروب ہوتا ہے اس کو اس کے دوارہ ہم اس کو ہائیبرائز کر کے آئیڈنٹیفیکشن کرتے ہیں یہ ٹیکنک ہے کیا اس ٹیکنک کو ڈولپ کیا تھا ایک بریٹیس بائیولوجسٹ تھے بریٹیس بائیولوجسٹ تھے ایڈوین سدن ایڈوین سدن یعنی ان کا نام ہی سدن تھا ایڈوین سدن تو ان کے نام کے بھی ہم نے اس ٹیکنک کا نام بھی سدن بلوٹنگ رکھ گیا تھا تو ایڈوین سدن نے انیس سو پچھتر میں اس ٹیکنک کو ڈولپ کیا تھا انیس سو پچھتر میں اس ٹیکنک کو ڈولپ کیا تھا اس کے علاوہ آپ نے سدن بلوٹنگ کے علاوہ کچھ نام اور بھی سنے ہوں گے کومنلی سدن کے بعد ہم نے سنا ہے ویسٹن بلوٹنگ ویسٹن بلوٹنگ سنا ہے ہم نے اور western bloating کے بعد ایک نام سنام نے northern bloating اس کے علاوہ eastern bloat اور south western bloat بھی ہے یہ جو technique ہے western bloat northern bloat یہ RNA اور protein separation میں کام میں آتی ہے وہ جو southern bloating ہے وہ تو ایڈوین southern کے نام پہ پڑی لیکن وہ southern نام ایک south سے ایسے لگ رہا تھا جیسے south part form southern بولتے ہیں تو اس کے بھی آپ پہ ہم نے جو RNA کو separation کر رہے تھے ان کا نام رکھ گیا western bloating اور جو protein کو separation کر رہے تھے اس کا نام رکھ گیا ہم نے northern bloating یعنی ان کے بھی آپ پہ ہم نے western اور northern تو اس کے نام کے ادھار پہ رکھا ہے لیکن southern نام سائنٹیسٹ کا نام تھا ایڈوین southern تو اس کے ادھار پہ جو technique developing اس کا نام ہم نے رکھا southern bloating principle western bloating اور northern bloating کا سیم ہی ہوتا ہے بس اس میں کیا ہوتا ہے protein اور اس کا separation ہم کرتے ہیں protein اور ان کا separation ہم کرتے ہیں یہ EM southern کے دورہ develop کی گئی تھی EM southern کے دورہ اس کو develop 1934 میں کیا گیا تھا یہ technique جو ہے وہ کام کیسے کرتی ہے کیا اس کا method ہے کیا اس کی technology ہے وہ میں آپ کو یہاں پر پتا ہوں گا ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے restriction restriction endorucleus enzyme میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیا کام کرتے ہیں DNA کو particular side سے کاٹنے کا کام کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے DNA کو particular side سے کاٹ دیتے ہیں کاٹ دیتے ہیں اور ان کے fragments بنا دیتے ہیں small fragments کا نربان ہم کر دیتے ہیں ہم نے DNA کے fragments کو restriction endorucleus enzyme کے دورہ کاٹ دیا اب ان fragments کو جو ہم نے بنائے ان fragments کو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں gel electrophoresis یعنی electrophoresis gel electrophoresis کے دورہ ان کو separate کر دیا جاتا ہے اور کس پہ agress gel پہ جو ہم نے کل دیکھا تھا agress gel پہ ان کی size کے rolling size کے آدھار پہ ہم ان کو separate کر دیتے ہیں size کے آدھار پہ ہم ان کو separate کر دیتے ہیں اگر کوئی dna fragment بڑھا ہے کچھ dna fragments بڑھے ہیں 15 کے اپی سے kilobase سے بڑھے ہیں تو ان کو ہم وہ deep urinate ہو جائے deep urinate ہو جائے اور dna fragments جائے وہ چھوٹے پیچ میں ٹوٹ جائے اگر کوئی fragment بڑھا ہے تو اس کو acid کے ساتھ treatment کیا جاتا ہے اور acid کے ساتھ treatment کرنے کے باد ہم اس کو چھوٹے fragments میں بنا دیتے ہیں چھوٹے fragments کو convert کر کے اور پھر gel electrophoresis میں اس کو ڈالتے ہیں تو ہم نے dna کو fragments میں کا دیا اور gel electrophoresis میں ان کے size کے according ہم نے اس کو separate کر دیا اب ہمیں پتا ہے کہ جو gel ہے اس کو ہم alkaline solution میں رکھتے ہیں ہم نے gel بنا لیا جس کے اندر alkaline solution میں کون سا ہوتا ہے sodium hydroxide commonly use کرتے ہیں کس کے لیے جو ہمارا dna double standard ہے اس کو denature denature میں نے آپ کو بتایا تھا denature کا مطلب ہوتا ہے جب dna کو دھیرے گرم کیا جاتا ہے dna double standard ہے وہ single standard میں convert ہو جاتا ہے double standard dna single standard میں convert ہو جاتا ہے اسے denature کہا جاتا ہے تو ہم جب gel electrophoresis بن جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو denature کر دیتے ہیں sodium hydroxide سے treat کر کے denature کر دیتے ہیں اب اس gel electrophoresis کے اوپر جو dna fragments separate ہوئے تھے ہم ان کو nitro cellulose membrane کے اوپر transfer کرتے ہیں یہ ساری چیز میں آپ کو ڈائیگرام میں بتاؤں ہوں آپ اور clearly سمجھ میں آ جائے گی nitro cellulose کی membrane ہوتی ہے اور اگر nitro cellulose نہیں ہو تو nylon کی membrane بھی ہم اس سکتے ہیں اس کے اوپر رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد جو dna کے fragments ہیں وہ اس nitro cellulose کی membrane پہ transfer کر دیے جاتے ہیں اس کے لیے ہم اس کے اوپر pressure apply کرتے ہیں filter paper رکھتے ہیں filter paper buffer solution کو سکتا ہے جس جو gel plate جو dna fragments تھے وہ نائٹرو cellulose membrane پہ transfer ہو جاتے ہیں اس کے اوپر transfer ہو جاتے ہیں transfer ہو گئے اب transfer ہونے کے بعد جب سارے dna کے fragments ہیں dnature کی یعنی single standard ہے یہ transfer ہو گئے اب ہم اس nitro cellulose membrane کو back کرتے ہیں گرم کرتے ہیں بیک گرم کرتے ہیں ریگولر اوون میں 80 degree تک 2 گھنٹے کے لئے 80 degree تک ہم اس کو گرم کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا جو dna کے fragments تھے وہ اس membrane پر permanently attach ہو جاتے ہیں جب ہم اس کو گرم کرتے ہیں تو dna کے fragments ہے وہ permanently اس کے ساتھ membrane کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب permanently attach ہو گئے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ membrane جو ہوتی ہے اس membrane کو ہم identified probe ہوتے ہیں ان کے ساتھ exposed کروا کر جو single extended dna تھے وہ اپنی complementary sequence کے ساتھ hybridization کر لیتے ہیں اور جو ہمارا target dna تھا اس اس کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں target dna کے ساتھ وہ جھوڑ جاتے ہیں اور یہ ہمارا dna probe ہوتا ہے radio activity سے labeled ہوتا ہے جس کو آسانی سے detect کر سکتے ہیں پہچان کر سکتے ہیں آسانی سے ہم detect کر سکتے ہیں radio activities کے اندر ہوتی probe میں جو ہمارا dna probe ہوتا ہے اس سے آسانی سے اس کی پہچان کر سکتے ہیں تو اس کے بعد hybridization کے بعد جب ہمارا probe اس کے ساتھ جھوڑ جاتا ہے ہمارے target دینے کے ساتھ تو ہم access probe کو جو جھوڑے نہیں ہیں access probe جو اور پڑے ہیں ان کو ہم wash out کر دیتے ہیں wash out buffer solution کے ساتھ اس کو pass out کر دیتے ہیں تو جو unhybridized یا unbounded probe وہ وہ separate ہو جاتے ہیں اب cable جو hybridize یعنی جو ہمارا target dna تھا اس کے ساتھ جو dna probe جو ڑا تھا وہ ہی بچتا ہے اور وہ x-ray plate پر x-ray plate پر ہمارے auto radiography auto radiography ریڈیو اکٹیوٹی اب ریز نکالتی ہے اور x-ray plate پر جا کر اپنی image بنا دیتی ہے یہ وہا پر auto radiography کے دورہ image کا نرمان کر دیا جاتا ہے image بن جاتی ہے یہ fluorescent color full probe ہوتا ہے جو ہمارے membrane کے اوپر chromatic detection method use کرتے ہم اس کی پہچان کر سکتے ہیں اس کی پہچان ہم کر سکتے ہیں اب پرنام کیا ہوگا پرنام کیا ہوگا اس hybrid digestion سے ہمارا جو specific DNA fragment ہے filter membrane پہ جو تھا اس کو ہم identify کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہمارا probe ہوتا ہے وہ complementary ہوتا ہے target DNA کے لئے ہمارے target DNA کے لئے complementary ہوتا ہے تو ہم اس کو separate کر لیتے ہیں اور جو transfer step DNA electrophoresis gel to membrane electrophoresis gel سے membrane ہے وہ hydrogen probe کے ساتھ easily bound ہو جاتے ہیں easily bound ہو جاتے ہیں یہ auto radiographie سے ہم identify کر سکتے ہیں یعنی ہمارا DNA جو ہے اس کو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں target DNA کو ڈھونڈا جا سکتا ہے یہ ڈائیگرام آپ کو from پہ دیو اپ ڈیو دیو سکتے دیو سکتے سکتے دیو سکتے جو 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 ہم نے کل پڑا تھا اس پہ کرتے ہے تو جیل کے اپنی سائز کے اکوڈنگ بڑے ادھر رہتے ہیں اور چھوٹے آگے کی اور جالے جاتے ہیں اور سیپریشن ہو جاتا ہے ان کا سیپریشن ہو جاتا ہے یہ ہم نے ان کا سیپریشن کر دیا اس کے بعد سیپریشن کرنے کے بعد ہم ان جیل لیکٹو فوریسز سے ہماری جو نائٹرو سیلولوز کی میمبرین تھی نائٹرو سیلولوز کی جو میمبرین تھی اس میمبرین پہ ان دینے کے فریکمنٹس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس ٹرانسفر کرنے سے پہلے ہم ایسیڈ ویلین سے اس کو ٹریٹ کراتے ہیں جس سے ڈی اینے اور ڈی نیچر ہو کر سنگل اسٹینڈڈ ڈی اینے میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب جب اس میمبرین پہ ٹرانسفر ہو گیا میمبرین پہ ٹرانسفر ہو گیا تو ہم اس کو ایٹی ڈگری پہ دو گھنٹے کے لیے گرب کرتے ہیں یہ جو ڈی اینے فریکمنٹس ہیں وہ اے جیتیز اس پہ پرمنٹری چپک جاتے ہیں پرمنٹری اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا ہمارا جیل الیکٹرو فوریسٹ تھا ویسا کا ویسا نائٹرو سیللوز فیلٹر پہ یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اے جیتیز ٹرانسفر ہو گئے اب ہم نے کیا کیا ہمارا ٹارگیٹ ڈی اینے پروگ لیا ٹارگیٹ جو ایڈنٹیفائی تھا ریڈیو ایکٹیوٹی اس کے اندر شو ہوتی تھی اس نے کیا کیا اپنے کمپلیمنٹری ڈی اینے کے ساتھ جا کر ہائیوڈ ڈائیزیسن کر لیا یہ ہائیوڈ ڈائیزیسن ہو گیا یعنی اس کا کمپلیمنٹری ڈی اینے تھا ہائیوڈ ڈائیزیسن ہو گیا اس کے بار اس میمبرین کو جب ہم ایکسرے پلیٹ پہ رکھتے ہیں ایکسرے پلیٹ پہ رکھتے ہیں تو یہ ریڈیو ایکٹریٹی کے دورہ ایکسرے پلیٹ پہ اپنی ایمیز بنا دیتا ہے اور ہم اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو تارگیٹ دینے تھا وہ یہ والا پورشن ہے اس کا ایڈنٹفیکشن ہم کر سکتے ہیں ایڈنٹفیکشن ہم کر سکتے ہیں تو اس ٹیکنک کو کہتے ہیں سردن بلوٹنگ اسی ٹیکنک کے ایکوڑنگ ویسٹن بلوٹنگ اور نیڈن بلوٹنگ سیم ٹیکنک ہے لیکن وہاں پہ پروٹین اور آرینے کا سپریشن کیا جاتا ہے اور سردن بلوٹنگ میں ہم ڈینے کا سپریشن کرتے ہیں ڈینے کا سپریشن اور آیڈنٹفیکشن کرتے ہیں جو ہم نے بتایا کہ اس میں پریشر رکھا جاتا ہے یہ اس پرکار سے جب ہم جیل الیکٹوفورسس میں سپریشن کر لیتے ہیں اس کے بعد اس ڈائیگرام کے ایکوڑنگ ہم سارے ارینجمنٹ کرتے ہیں جس سے جیل الیکٹوفورسس سے جو ہمارا ڈینے ہے وہ نائٹرو سیلولز میمبرین پہ ٹرانسپر ہو جاتا ہے کیسے سب سے پہلے ہم نیچے رکھتے ہیں یہاں پر یہ جو ڈب ہے یہ ڈب لیا ہم نے اس ڈب میں ہم بافر سولیشن بھرتے ہیں یہ ہم نے بھر گیا بافر سولیشن یہاں پر بافر سولیشن بھر دیا اس کے بعد یہاں پر ایک بیس رکھتے ہیں بیس رکھتے ہیں جس کو ہم نے نام دیا ہے پلیٹ فارم یہ بافر سولیشن ہم نے بھرا اور اس کے اندر یہ بیس رکھ دیا اس بیس پہ ہم سب سے پہلے رکھتے ہیں واٹ مین فلٹر پیپر ایک فلٹر پیپر رکھتے ہیں جس کی جو چھوڑ ہے وہ چھوڑ اس بافر سولیشن میں ڈوباوہ رہتا ہے چھوڑ جوہے اس بافر سولیشن میں ڈوباوہ رہتا ہے تاکہ یہ اس بافر سولیشن کو اب جو کرسکے اب اس کے بعد جسٹ اس بافر سولیشن کے اوپر ہم جیل کو رکھتے ہیں جو ہماری جیل ہوتی ہے اس جیل کو رکھا جاتا ہے اور اس جیل کے اوپر جسٹ اوپر ہم رکھتے ہیں نائٹرو سیللوز میمبرین نائٹرو سیللوز میمبرین کو رکھا جاتا ہے اس کے بعد ہم واپس فیلٹر پیپر یا ٹوول وغیرے رکھتے ہیں فیلٹر پیپر اور ٹوول اور اس کو دبانے کے لیے لگ بگ آدھا کلو کا وزن اس کے اوپر رکھا جاتا ہے یہ سب سے اوپر وزن رکھا جاتا ہے تاکہ یہ دب جائے اب یہ بفر سولیشن یہ فیلٹر پیپر سک کریں گے یہاں سے انہوں نے سک کیا یہ اوپر کیور مو کریں گے اوپر پھر ابجوربینٹ ہے یہ ابجوربینٹ سک کرے گا تو یہ جو جیل کے اوپر ہمارے دینے کے فیکمنٹ سے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے نائٹرو سیللوز میمبرین کے اوپر نائٹرو سیللوز میمبرین کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری سدن بلوٹنگ ٹیکنک جو ہے اس میں اور پھر اس کے بعد ہم اس نائٹرو سیللوز میمبرین کو بیک کرتے ہیں جس سے یہ پرمانیٹری چپک جاتے ہیں پھر ایڈنٹیفائیڈ پروب کے ساتھ ہائیوڈائز کرواتے ہیں جو اپنے کمپلیمنٹری ڈیلے کے ساتھ ہائیوڈائزیشن ہو جاتا ہے بچے پروب کو ہم واس آؤٹ کر کے نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد اوٹو ریڈیو گرافی کے دوارہ اس میمبرین کو ایکسر پلیٹ کے پاس رکھا جاتا ہے تو یہ ایکسر پلیٹ کے اوپر ریڈیو اکٹیٹ کے دوارہ اور اپنی ایمیز کو کر دیتی ہے ایمیز کو کر دیتی ہے تو یہ ہماری ٹیکنیک ہے سدن بلوٹنگ سدن بلوٹنگ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیکنیک سمجھ میں آگئی ہوگی سدن بلوٹنگ کیا ہوتی ہے سدن بلوٹنگ کیا ہوتی ہے کس کے اپلیکیشنز کیا کیا ہے سدن بلوٹنگ کے یہ کیا کرتا ہے سپیسفک ڈی ای نے کو ہم آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کیاکہ اپلیکیشنز ہے اس کے سدن بلوٹنگ کے ہم سپیسفک ڈی ای نے کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں سیمپل کے اندر یا آئیسولیٹ کر سکتے ہیں ڈیزائیڈ ڈی ای نے کو کس کے لیے ریکومبینینڈ ڈی ای نے بنانے کے لیے یعنی ہی پرٹیکلر ڈی ای نے کو آئیڈنٹیفائی کر لیا یا پرٹیکلر ہمیں کو ڈی ای نے چیئے جین چیئے جس سے ہم ریکومبینینڈ ڈی ای نے کا نرمان کر سکتے ہیں اس میں کام آتی ہے میوٹیشن ڈیلیشن ڈی ای نے کو ہم آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اس ٹیکنک کے دورہ کینسر کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ہم کینسر پروکنورسٹ کر سکتے ہیں جنیٹک ڈیز کو ہم آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ایک ہماری ہوتی ہے ریسٹرکشن فریکمنٹ لیند پولیمورفیشن اس میں ہم ڈی ای نے کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ایچ آئی وی کا آئیڈنٹیفیکیشن ڈی ای نے کا آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ایک ہم آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ان کا آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ڈی ای نے فنگر پرنٹنگ جو ہے جس میں ہم فورنسک میں کام میں لیتے ہیں ڈی ای نے فنگر پرنٹنگ اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں ہم اس ٹیکنک کے دورہ paternity and maternity testing یعنی ماتا پتا ہے یا نہیں ہے اس کی testing ہم کر سکتے ہیں جو کہ ہماری DNA finger printing کا part ہے وہ اسی کے part میں ہم identify کرتے ہیں criminal کا identification ہم کر سکتے ہیں forensic میں اور کوئی personal identification ہوتا ہے اس کو ہم کر سکتے ہیں these are the applications of southern blotting southern blotting کے یہ applications ہوتے ہیں جن کو ہم identify کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس ہم نے کہا southern blotting southern blotting کا مطلب کیا ہے EM southern نے اس کو develop کیا تھا اور اس کے نام کے بھیاب پر ہی ہم نے RNA separation کی technique کا نام رکھ دیا northern blotting northern blotting یہ southern blotting northern blotting western blotting یہاں پر ہم انتر دیکھیں گے southern blotting اور northern blotting میں انتر کیا کیا ہوتا ہے southern کا ultra northern to RNA یہ ہے کیونکہ ہمارا DNA double extended ہوتا ہے RNA single extended ہوتا ہے اس لئے denaturation ہمیں نہیں کرانا پڑے گا یعنی acid سے treat اس کو نہیں کرانا پڑے گا membrane جو ہے یہاں پر ہم کس کی membrane use کر رہے تھے nitro cellulose کی membrane کو use کر رہے تھے یہاں پر جو membrane ہے وہ ہے amino benzylo jai methyl filter paper اس کو use کرتے ہیں amino benzylo jai methyl filter paper کو use کرتے ہیں higher digestion جو ہو رہا ہے یہاں پر ڈی اے ڈی اے دی اے ڈی 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 اے آر آنے سپریشن اور ویسٹن پروٹنگ پروٹین سپریشن کے لیے کام میں آتا ہے یہ کچھ انہوں نے ڈیفرینز ہمارے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہماری جو ریکومبیننٹ ڈین اے ٹیکنولوجی تھی اور اس سے سمجھنے جو میٹر تھے وہ ہمارے لگ بگ کمپلیٹ ہو گئے ہیں کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے اس کے بارے میں سارا نیٹیل سے پڑھ لیا ہے اور امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ میں آ گیا اب ہم جو نیٹس سٹارٹ کریں گے وہ ہمارا ہوگا ٹیشو کلچر پلانٹ ٹیشو کلچر لیکن سٹارٹ کریں کیا آپ ویتیارتھی جھوڑتے ہی نہیں ہو 20-22 ویتیارتھی وہ ڈیلی کے وہی ویتیارتھی جھوڑتے ہیں اور اس سے زیادہ سنکھیا نہیں آ پا رہی ہے اس میں بھی 20-20 پہ آپ لوگ نکل جاتے ہو تو پلانٹ ٹیشو کلچر میں ایک تھوٹا سا ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں آپ کو کہ پلانٹ ٹیشو کلچر ہوتا کیا ہے پلانٹ ٹیشو کلچر جو ہے وہ ہوتا کیا ہے پلانٹ ٹیشو کلچر ہے وہی تیکنک جس میں ہم پلانٹ کے کسی بھی پارٹ کو گروہ کر کر نیا پلانٹ بنا دیتے ہیں نیا پلانٹ بنا دیتے ہیں پلانٹ ٹیشو کلچر کہہ لاتا ہے in vitro یعنی پاتر میں کسی بھی laboratory condition میں ہم پلانٹ کا کوئی پارٹ لیتے ہیں اسے ایک نیوٹرینٹ کلچر میڈیم میں رکھتے ہیں اسٹیرائل کنڈیشن پردان کر دیتے ہیں اس کو اور اسٹیرائل کنڈیشن پردان کرنے کے بعد ہم اس سے نیا پلانٹ بناتے ہیں اسے ہم پلانٹ ٹیشو کلچر کہتے ہیں پلانٹ ٹیشو کلچر کہتے ہیں اور اس کے دورہ جو کلوننگ ہم کلون کر رہے ہیں پلانٹ کا کلون کر رہے ہیں جو کی مائکرو پروپاگیشن کہلاتا ہے مائکرو پروپاگیشن کہلاتا ہے تو یہ اس پلانٹ ٹیشو کلچر سے ہمارے پاس یہ ایک فیکٹ آیا ہے کہ ہمارا جو پلانٹ سیلز ہے موسٹو پلانٹ سیل ہے اس کے اندر پنرد بھون کی چھمتہ ہوتی ہے ability to regenerate ایک ہول پلانٹ کوئی بھی پلانٹ کا ایک پارٹ ہے اس میں regeneration پنرد بھون کی ability چھمتہ ہوتی ہے پنرد بھون کی چھمتہ اس کے اندر ہوتی ہے تو یہ ہم اس سے create کر سکتے ہیں ہم اس سے create کر سکتے ہیں اس ٹیکنک کو سب سے پہلے haberland نے develop کیا تھا gotlab haberland 1902 german botnish تھے انہوں نے سب سے پہلے اس tissue culture ٹیکنک کو develop کیا تھا in vitro یعنی in vitro کا مطلب ہوتا پاتر سمبردن جب ہم laboratory میں پاتر میں سمبردن کرتے ہیں تو اسے in vitro culture کہا جاتا ہے اور سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا پتیوں کا جو پہلے سے tissue ہے ان کی cells کو لے کر regeneration انہوں نے کروایا تھا regeneration کروایا تھا اس کے بعد ہننی 1904 میں میچر میچر embryo سے plant کو develop کیا کروسی فیری کے میچر embryo سے plant develop کیا اور اس کے بعد lowback نے hybrid plant بنایا by the culture of linum hybrid linum hybrid کے ذورہ hybrid plant کا نرمان کیا جو heverland ہے انہوں نے سب سے پہلے اس technique کو develop کیا تھا heverland نے اب میں موٹا موٹا ایک آپ کو idea دیتا ہوں کہ plant tissue culture ہوتا کیا ہے اس میں کیا کیا چیز استعمال کرتے ہیں اور کن کن کا ہم tissue culture کرتے ہیں اس پوری کا ایک سہار ہے basic aspects of plant tissue culture basic aspects of plant tissue culture اس میں جو سب سے پہلے ہم جس part کا use کرتے ہیں کسی بھی part کو ہم نے use کیا اس کو نام دیا جاتا ہے x plant یا کرتو تک x plant یا کرتو تک اس کو کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی part کو ہم نے use کیا اور سب سے پہلے جس کے ہم technique میں کام لیتے ہیں sterilize کر کے کام میں لیا جاتا ہے اس technique میں جس plant part کو ہم use لیا اس کو کہا جاتا ہے x plant یا کرتو تک اس کے پار x plant کو culture medium میں ہم رکھتے ہیں اور culture medium میں رکھنے کے بعد یہ growth کرتا ہے اور ای ای وی بیدیت اُت تک بنا دیتا ہے undifferentiated tissue بنا دیتا ہے اس tissue کو callous کہا جاتا ہے ای وی بیدیت اُت تک کو callous کہا جاتا ہے یعنی جب یہ plant ہے division کرے گا اور division کرنے کے بعد یہ callous کا نرمان کرتا ہے اور callous بعد میں plant structure بناتا ہے جسے plant lets کہا جاتا ہے callous plant lets بنتے ہیں اور plant lets separate کر کے ہم نیا plant بنا دیتے ہیں اب culture medium culture medium بہے مادیم ہوتا ہے جس میں وردھی کے لیے out set سبھی پرکار کے تطوے ہوتے ہیں micronutrients macronutrients سبھی پرکار کے تطوے اس culture medium میں ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ used آنے والا culture medium ہے اسے کہا جاتا ہے MS medium MS medium موراسک and scoog medium MS medium کہا جاتا ہے white medium بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن most commonly use کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے MS medium موراسک and scoog scientist ہے جنہوں نے اس کو بنایا تھا ان کے آدھار نام کے آدھار پر اس کا نام رکھا گیا MS medium موراسک and scoog medium جو بھی ہم tissue culture میں چاہے instrument کام میں لے رہے ہیں چاہے patty plate wash glass اور explant جو بھی ہم کام میں لیتے ہیں انہیں sterilize کرتے ہیں sterilize sterilize کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیوں ضروری ہوتا ہے کہ جہاں ہمارا culture medium ہے اس میں ایک plant کا بھاگ ہے وہ growth کر کے اور نیا plant بنا دیتا ہے اگر اسی بھی پرکار کا contamination ہو گیا تو یہ culture develop نہیں ہوگا bacteria fungi یہ develop ہو جائیں گے اس روحے کام کام میں لیتے ہیں ان کو ہم auto clave آگے میں آپ کے ساتھ چرچہ کروں گا کہ auto clave کیا ہوتا ہے auto clave sterilize کرتے ہیں جہاں پر ٹیسو کلچر کا ہم explant کو ٹیسو کلچر میڈیم میں transfer کرتے ہیں نیوٹین پوشن مادیم میں transfer کرتے ہیں وہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں laminar air flow laminar air flow cabinet ہوتا ہے جو sterilize condition پردان کرتا ہے تو ہم surface sterilization ہر چیز کا کرتے ہیں تاکہ contamination نہیں ہو اور سندوشن نہیں ہونے کے کارن ہمارا tissue کلچر ڈیولپ ہو اگر ایک particle بھی bacteria fungi آگیا تو ہمارا پورا کلچر خراب ہو جائے گا اب ہم کلچر کن 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 کر سکتے ہیں ہم protoplast کلچر کر سکتے ہیں protoplast کلچر ہم کر سکتے ہیں protoplast پادر کوسکا سے اور ہم کوسکا بھٹی کو ہٹا دیتے ہیں کوسکا بھٹی کو ہٹا دیتے ہیں اسے protoplast کہا جاتا ہے سیل جو پلانٹ کی ہوتی ہے اسے protoplast کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم organ کوئی بھی plant کا organ ہے اس کو کلچر کر سکتے ہیں organ کلچر کہلاتا ہے میری سٹیم جہاں پہ بھبادن کی سمتہ ہوتی ہے جس ٹیشو میں اس کو میری سٹیم کلچر کر سکتے ہم اس کے دور بھی نئے پلانٹ بنا سکتے ہیں ہم پولن کلچر کر سکتے ہیں جو پولن گرینج ہوتے ہیں ان کا کلچر کر سکتے ہیں ہم پورا پلانٹ بنتے ہیں سیل سسپنشن کلچر کرتے ہیں لوگ لکویڈ کے اندر کلچر کرتے ہیں سیل سسپنشن کلچر کیا ہے سنگل سیل اور سمال ایگری گیٹ سو سیل ملٹی پلائی سسپنڈ در این ایجیٹی لکویڈ میڈیم سیل سسپنشن کلچر میں کیا ہوتا ہے اس سیل سیمی سولید کلچر میڈیم کام میں لیتے ہیں لیکن سسپنشن کلچر میں ہم لیکویڈ میڈیم کو کام میں لیتے ہیں لیکویڈ میڈیم کو کام میں لیتے ہیں اور اس کے اندر ہوای جو کوشکائے ہیں وہ سسپنڈ رہتی ہے سسپنڈ رہتی ہے ڈوبی رہتی ہے یہ کلچر کرتے ہیں تو ہم نے ایکس پلانٹ لیا سٹرلائز کیا اس کو ایم ایس میڈیم موراسک انسکو میڈیم میں ہم نے اس کو ٹرانسفر کیا اور ٹرانسفر کرنے کے بعد وہ سیل ویبھاجن کرتی ہے ویبھاجن کر کے ایو بیدی کوشکاؤں کا سمو بناتی ہے جسے کیلس کہا جاتا ہے ان کوشکاؤں میں آگے چھوٹے چھوٹے پادپ ڈولپ ہوتے ہیں جنہیں پلانٹ لیٹس کہا جاتا ہے ان پلانٹ لیٹس کو بعد میں نکال کر گم لوں میں ٹرانسفر کر کے نئے پلانٹ بنا دیے جاتے ہیں یہ پورا ہمارا ایک ٹیشو کلچر ٹیکنک کا جو بیسک آسپیک میں نے آپ کے ساتھ چرچہ کی ہے کہ ہمارا ٹیشو کلچر ہوتا ہے ہر آسپیک کو ہم بات میں ڈیٹیل میں اور چرچہ کریں گے کیا کیا ہوتے ہیں اور کس پر کلچر کو ہم کام میں لیتے ہیں یہ ٹیشو کلچر ٹیکنک ہے ہماری وہ ٹیشو آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور انٹریسٹنگ بھی لگی ہوگی کہ کس پرکار ہم سدھن بلوٹنگ کرتے ہیں سدھن کا اُلٹا ہوتا ہے ندن تو ندن کام آتا ہے روٹین سوری ندن کام آتا ہے آرین ایرنے کے سیپریشن اور آئیڈنٹیفکشن میں ٹیشو کلچر ٹیکنک کی ٹیشو کلچر ٹیکنک میں کس پرکار سے ہمارا جو ایک پلانٹ کا پلانٹ کی سیل سے چاہے وہ اینثر ہو چاہے پولن ہو چاہے میری سٹیم ہو اپی میری سٹیم ہو ہم پروٹو پلاس ہے کسی بھی پار سے نیا پلانٹ گرو کر سکتے ہیں اس کے بھی آپ پہ ہمیں پتا چلا کہ ہماری جو پلانٹ کی ہے اس میں تیشو کلچر کی ٹیکنک جو سب سے پہلے 1904 میں گروپ کیا تھا تو یہ اس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ ٹیشو کلچر کی ٹیکنک جو سب سے پہلے جس پارٹ کو کام میں جاتا ہوں اس سے سماندل تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب میں آپ کو ابھی دے سکتا ہوں کہ کون کون سی جو پرشن ہے آپ کو کلاس اچھی لگی ڈیپانسو ہرسوردن نرملا آپ کہہ رہے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ کا کہ آپ کو کلاس جو ہے وہ اچھی لگی ہے سمجھ میں آیا ہے تو آپ کا دھنیواد اور اس کے علاوہ کوئی پرشن ہے آپ کا کل میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ موٹیویشنل چرچہ کرلوں میں سر ایک کلاس بوٹنی کی لیبورٹری میں یوز ہونے والے ایکیپمنٹ سے لیٹنڈ بھی لانا دیکھو اس میں لیبورٹری میں جو انسٹومنٹ ہے وہ کلاس وائز الگ الگ ہو جاتے ہیں فرسٹ یر میں تو مایکروسکوپ وغیرے کام آتے ہیں سیکنڈ یر میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں تھرڈ یر میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں تو الگ الگ کلاس کے وائز جو لیبورٹری مینوول ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے پھر بھی کوشش کرتے ہیں آدیتیا کللہ پریکٹیکل ہوں گے کیا دیکھو ابھی گین سرکار کے پالے میں سرکار نے یو جی سی کے پالے میں ڈال رکھی ہے یو جی سی سے جب تک کوئی نردیش نہیں آ جاتے تب تک سرکار اپنا ڈیسیزن نہیں دے گی تو آپ انتظار کریں لیکن پریکٹیکل ہوں گے کس پیٹن پر ہوں گے وہ سرکار تہ کریں آپ کے جو پریکٹیکل کے نمبر ہے وہ کس پرکار آپ کو دیے جائیں گے وہ سرکار تہ کرے گی سرکار تہ کرے گی سمجھ میں آ گیا لیکن سر آپ کی ایک ہیلپ چاہیے پلیز سر میری ہیلپ کیجئے سیتا کماری سیتا کماری سر ایکس پلانٹ پلانٹ کا کوئی پارٹ کام میں لے سکتے ہیں کیا محیط آپ کہہ رہے ہو پلانٹ کا پلانٹ کا کوئی بھی پارٹ ہے جس کو ہم ری جنریشن ٹیشو کلچر میں کام لے رہے ہیں وہ ایکس پلانٹ کہلاتا ہے روٹ ٹپ کام لے سکتے ہیں سوٹ ٹپ کام لے سکتے ہیں اپیکل میری سٹیم اس کو کام میں لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اپیکل میری سٹیم کے بعد ہم ایمریو کو کام میں لے سکتے ہیں ہم پولن کو کام میں لے سکتے ہیں ہم اینثر کو کام میں لے سکتے ہیں ہم پروٹو پلاکٹ کو کام میں لے سکتے ہیں جو بھی کام لیتے ہیں انہیں ہم نے کہا ایکس پلانٹ ایکسپلانٹ فائنل کے اکورڈنگ پیکٹیکل کی جو کلاس ہے چلو کوسس کریں گے فائنل کے اکورڈنگ پیکٹیکل کی کلاس اس میں کیا کیا انسٹرومنٹ ہے کیا کیا پیکٹیکلز ہوں گے اس کی ایک کلاس میں آپ کو آپ کے ساتھ لے لوں گا کیا کیا اس میں پیکٹیکلز ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا سر unit clear کر کے آپ فرسٹ بک سٹارٹ کر سکتے ہیں کیا وہ بھی بلکل نہیں کی دیکھو میں میں نے کیا کا کنک کویتہ موہد آپ سبھی جڑتے ہیں میں محنت کروں آپ کتی دیر جڑے ہو میرے ساتھ چالیس منٹ ہوئے ہیں ابھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس چالیس منٹ کو تیار کرنے میں مجھے چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے مجھے چلیں گے ہم ساری چلیں گے سب چلچہ کریں گے تو میں آپ کے ساتھ میند کیوں کروں آپ کے ساتھ میند کروں آپ ودیار تھی میں نے کار 200 اپنے اپنے گروپ میں 200 ودیار تھی جڑے ہوئے ہیں اور آتے ہو آپ 20-22 ودیار تھی تو میں اتنی میند کرنے کے 20 ودیار تھی آتے ہیں اگر اور ودیار تھی آئے تو میں میند دن رات کر لوں لیکن پھر بھی میں آپ کو نراث نہیں کروں گا اور آپ کے ساتھ کوشش کروں گا اور چیزیں بھی بات کرنے کی اور جو کہ سمند میں بھی ہم چرچہ کر لیں گے لیکن کل میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ موٹیویشنل کلاس اورگنائز کر لیں موٹیویشنل تاکہ سر روز بولتے ہیں کنک آپ بولتی ہوں مجھے پتا ہے میں گروپ میں پڑھتا ہوں لیکن وہ نہیں آتے ہیں تو اب اس کے لیے کیا محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے یہ پہلے میٹر کلیکٹ کرو پھر پی پی ٹی بناو پی پی ٹی کو شیٹ کرو سر میں ویڈیو دیکھ لیتی ہوں لیکن سر نوٹس تو ہندی میں ہی چاہیے پڑھنے کے لیے پلیز سر مجھے بک نہیں مل رہی ہے شیطہ اب یہ سمجھا تو تمہیں سول کرنی پڑے گی اپنے اکوڈنگ اپنے دوستوں سے سینئر سے کہیں سے بھی کلیکٹ کرو اور بکس تو لینی پڑے گی پڑھنی پڑے گی میں نے تو آپ کو سمجھانے کا کام ایک پکچر بنا دی پڑھنا تو اب آپ کوئی پڑھے گا تو آپ بکس کو کریے پڑھئے اور پڑھنا پڑھے گا لیکن ہندی میں ہیلپ کیجئے سر تو میں آگے کوشش کرتا ہوں کچھ اگلی کے آگے کی جو کلاس ہے وہ ہندی میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور کل کا موٹیویشنل سیشن رکھ لیں ہم ابھی آپ 20-30 جڑے ہوئے ہیں موٹیویشنل سیشن ہم رکھ سکتے ہیں کیا کل کا آپ کہیں گے تو ہم موٹیویشنل سیشن رکھ لیتے ہیں اوکے چلو میں پریاؤس کرتا ہوں کل کا ایک موٹیویشنل سیشن پلان کرتے ہیں ہم لوگ اور اس کے بعد اس کا تیشو گلنسر کا بچاوا پارٹ تھوڑا میں کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ آپ لوگ جوڑے ہوئے ہیں بیس ویدیارتی یہ ان کے لیے میں پریاؤس کروں گا اور آپ بھی جو میں لنک شیئر کروں آپ اپنے گروپس میں شیئر کرنا آدھر گروپس میں شیئر کرنا اور اس سے کیا ہوگا کہ اور ویدیارتی بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی جھوڑ سکتا ہے ضرور نہیں وہ تھرڈیئر کا کیونکل سائنس کا سیشن تو ہوگا نہیں آرٹس کے بچے ہیں اور کوئی بچے جو گریویشن کر چکے گریویشن کر چکے وہ بچے بھی جھوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی جھوڑ سکتے ہیں تو آپ سبھی کے ساتھ جو کل میں لنک شیئر کروں آپ شیئر کریے گا اور اسٹیٹس پہ بھی ڈالیے گا تاکہ آپ کو وہ کلاس جو ہے وہ جیادہ سے جیادہ بچے اس میں جھوڑے اور کل لگ بگ ایک گھنٹے کی کلاس میں آپ کی موٹیویشنل لے گا اور اس کلاس میں میرا دعویٰ ہے کہ آپ آپ اپنے آپ کو سمجھو گے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پوری کلاس لی تو آپ کو لگے گا ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں تو کل ہم پلان کریں گے موٹیویشنل لے گا تو یہ آپ سبھی آرٹس کے سائس کے اور اپنے سکول کے کولیج کے سب گروپ میں آپ سیر کرنا کوئی نیا گروپ ہے کوئی پرانا گروپ ہے سب میں سیر کرنا جس سے جیادہ جیادہ میں کیسے پڑھوں سر پلیز کوئی تو ہوگا ہندی ویڈیون سے ہندی ویڈیون کے سب ہی ہے پرشاند بھی ہندی ویڈیون کا ہے میرے خیال میں اور کبیتہ پی ڈی ایف پی ڈی ایف میں نے آج دیکھا تھا کہ میں نے جو آپ کو کومینین ڈی ایلی ٹیکنولوجی کا تو بھیج رکھا ہے اس کے پاس کل میں نے دو ہی ٹوپک کرائے تھے ان دو کومین کا ایک ساتھ کروا کے میں بھیجوں گا پی ڈی ایف تو آپ سیتہ آپ اس گروپ میں اور لوگ بھی جو ہندی ویڈیون سے ان سے کونٹیکٹ کر کے آپ ان سے جھوڑ سکتے ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں میرا کام تو یہ ہی ہے کہ میں میٹر کو کلیر کر دوں سر میں بھی ہندی ویڈیون سے ہی ہے میرے کو تو کبیتہ کبیتہ لگ رہی ہے انگلیس میڈیون کی اور تو لگ بگ لگ تو یہ سیتہ وہ کہتے ہیں نا سوارک تو تب ہی ملے گا جب مریں گے تو اتنا کام تو خود کوئی کرنا پڑے گا نوٹس کتابیں دوستوں سے ساتھیوں سے سینئر سے کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لاؤ ہندی میڈیون سے ہے وہ آپ کو گروپ میں بھیج دیں گے تو یہ آپ کو جو بھی ہندی میڈیون کے ہیں وہ آپ سے آپ ان سے جڑیے اور ہیلپ لیجیے یہ سب ہی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اور جو بھی جانکاری آپ پراپٹ کرنا چاہے پراپٹ کر سکتے ہیں کل کے سیشن کو میں صبح ہی پلان کر کے اور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کرے گا وہ ہی نو پندرہ پہ ہم موٹیویشنل سیشن رکھیں گے کل کا موٹیویشنل سیشن رکھیں گے اور اس کے بعد ایک دن ہم سیشن رکھ لیں گے سیوی کیسے بنائے سر میں بھی ہندی میڈیون لگ بک ہندی میڈیون سے ہے پھر بھی انگلیس بک ہی ریڈ کرتا ہوں تو جو بھی ہے آپ مکرے ساتھ جو بھی ہے ریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آگے ہائر ایڈیوکیشن میں انگلیس کی بکس پڑھنی پڑھے گی اگر آپ سائنس کو ٹارگٹ کرتے ہیں سائنس میں اپنا فیوچر رکھ رہے ہیں تو اس کو ٹارگٹ کرنا پڑھے گا آپ کو سوری اسے سی بفر کہاں سے آگیا کبیتہ نام یہ آپ لکھ رہے ہیں اسے سی بفر سائنس انگلیس میں ہی سمجھے کیونکہ اس کی ٹیکنیکل ٹرمز تو ساری لطبہ ہی ہماری انگلیس میں ہی ہوتی ہے اس لئے ہمیں انگلیس میں ہی پڑھنا زیادہ بیٹر ہوتا ہے مکس میں پڑھ سکتی ہو سیتہ مکس میں پڑھ سکتی ہو مکس لکھ سکتی ہو آدھی ہندی آدھی انگلیس آپ لکھ سکتی ہو آگے کیا کریں پر کب رکھو گے یہ بھی رکھیں گے دیرے دیرے سب ہی ہو جائے گا آپ گریجیشن کے بعد کیا کیا کر سکتے ہیں اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے یہ بھی ایک سم رکھیں گے ملیپال ایکزام کیا لکھ رہے ہوں ملیپال ایکزام کون سے ہوتے ہیں سمجھا نہیں ہے ملیپال ایکزام یا آپ نے گلت لکھا ہے یا میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں ملیپال ایکزام کون سے ہوتے ہیں سسی بفر میں نے کب بولا میتھر والے پورسن میں لکھا ہوا تھا کہ سسی بفر چلو میں دیکھ کے گروپ میں بتاتا ہوں سسی بفر میں نے میتھر والے میں کیا کہا لکھا تھا میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو میتھر والے پورسن میں سسی بفر میں دیکھتا ہوں وہ بھی ملٹیپل اگزام ملٹیپل اگزام جو اوبجیکٹیو اگزام ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ملٹیپل چوئیس اگزام ملٹیپل چوئیس اگزام ان کو بولتے ہیں جو اوبجیکٹیو اے بے سہدے اے بی سی دیوالے آتے ہیں ان کو ملٹیپل چوئیس ایم سی کیو اگزام بولتے ہیں جو سیکنڈ ڈیر کے لیے مانا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ڈیر کو ایم سی کیو ایگزام دیا جائے گا یہ سیکنڈ ڈیر میں دیا جائے گا میتھرڈ میں دیکھو میتھرڈ میں دیکھ پا رہا ہوں ریسٹکشن ڈیوکلیز ہوتا ہے اس کے بعد اس میں اس میں جو ہے سمالر پیس دیر بھائی ڈیر نے پلیسٹ ایلکلائن سولیشن اس میں ایسے سی بفر کہاں ہے ٹیپکلی کانٹین سوڈیوم ہیڈر اکسائیڈ دا میمبرین بیٹر دا میمبرین ان ایکسپورٹ سنگل ڈیر نے ایسے سی بفر ایسے سی بفر ہے ایک جگہ آیا ہے میں دیکھ کے بتاؤں گا اس کو ایسے سی بفر آیا ہے ایک جگہ ٹیپکلی یوزنگ ایسے سی بفر آفٹر ہیڈر ایسے سی بفر ایکسس پروب is واشڈ آؤٹ فرم میمبرین یہ بفر کا پرکار ہے ایسے سی کا ایبریویشن میں آپ کو بتاؤں گا بفر سوڈیوشن ہی ہے ایسے سی بفر میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو گروپ میں لکھ دوں گا میں نا گروپ میں لکھ دوں گا سر فائنل کے لیے اچھا فائنل کے لیے ہو جائے کیا بات فائنل کا ایکزام تھیوریٹی کے لوگا تین کیوشن آئیں گے ویری ویری رائٹ ہاں نا یہ تو بہت ہی بڑی ہے نا ایکزام نہیں ہو یہ تو وہی والی بات ہے کہ بچے کو جو ٹویلتھ پاس ہو گیا اس کے پاپا نے کہا تو کیا کھرے گا بیٹا کہ میں بڑا ہو کے سائنٹسٹ بنوں گا اور کورونا کی دوا بنوں گا پاپا نے کہا کہ سرم کر بیٹا اس کورونا ایکان ورنہ تو بار بھی پاس ہو گیا ورنہ تو بار بھی پاس نہیں ہو گیا تو یہ وہی والی بات ہے کہ ہاں ہمارے اوبجیکٹیو ہو جائیں تھیوریٹیکل میں جیادہ نمبر آئیں گے اس میں تھوڑا بہت لیک تو سکو گے اوبجیکٹیو میں تو سہی تو سہی اور گلت تو گلت پریکٹیکل ہوں گے لیکن کیا ہوں گے کیسے ہوں گے یہ بتانا ابھی مشکل ہے اور پریکٹیکل ہوں گے پیٹن کیا ہوگا وہ یوز کریں گے تو یہ ساری چیز ہم آپ کے ساتھ چرچہ کریں گے اور کل ہم رکھیں گے موٹیویشنل میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گا اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا اور آپ سب کا اوبجیکٹیو میں زیادہ نمبر نہیں آتے اوبجیکٹیو میں تب ہی نمبر آئیں گے جب آپ کو سارے پرسنس ہی آتے ہیں تھیوریٹیکل میں آدھا پرسنس ہی آتا ہے آتا نہیں آتا تو اس میں کچھ بھی لکھ کے آپ نمبر گین کر سکتے ہیں لیکن سلیبس کم نہیں ہوگا آپ کو سارے سلیبس میں سے کوئی تین پرسنس کرنے ہوگے تو ہو گیا سلیبس کم پرسنس ہی جد تین کرنے اور جو ہے یونک سسٹم ہٹا دیا تو اپنے آپ سلیبس کم ہوگیا ٹریکٹیکل کا بھی پت ابھی کچھ نہیں ہے کوئی نردیس نہیں ہے کوئی نردیس نہیں ہے نیگٹیو مارک کر دیا تو کیا کروگے مکیس نیگٹیو تو نہیں ہوگا لیکن اس میں کیا ہوتا ہے پھر کشن جیسے میں نے آپ کا ٹیسٹ لیا تھا اوبجیکٹیو لیا تھا کسی کے نمبر آئے تھا کیا ایک دو ویدیار تھی تھے جو پچھس میں سے بائیس کے پاس پہنچے تھے ایک دو ویدیار تھی تھے جو پچھس میں بائیس لگ بگ پندرہ سترہ میں نہیں رہ گئے تھے تو اس میں مارکس زیادہ نہیں آئیں گے مارکس زیادہ اس میں آئیں گے آپ زیادہ سکور کر سکتے ہو تو بہت بہت دھنیواد آپ کا کل ملتے ہیں اسی ٹائم اسی سمیں ملتے ہیں